ہیماچل پردیش میں مونسون کی بارش کہر بن کر برسر ہی ہے بدوہ رات پردیش کے پانچ زلوں میں بارش ہوئی جو کال بن چکی ہے بتا دے راجے میں بادل فٹنے سے تیرے پن لوگ لاپتہ بتائے جا رہی ہیں جن میں سے پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ سیتالس لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے ان پانچ زلوں میں منڈی، شملہ، کلو، چمبہ اور لاحول سپتی کا نام شامل ہے یہاں بادل فٹنے سے بھینکر تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے شملہ کے رامپور میں جھاکڑی کے آگے سمیج گاؤں کا تو نام و نشان مٹ گیا اس گاؤں میں کل چھتیس لوگ لاپتہ بتائے جا رہی ہیں یہاں پر NDRF کی ٹیموں نے ریسکی آپریشن ختم کر اب سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے دراصل سمیج گاؤں میں ساتھ لگتے نالے میں سہلاب آنے سے آدھی رات کو گاؤں کے 99 پرتشت گھر پانی میں بہ گئے اور کیول 3 سے 4 گھر ہی گاؤں میں اب بچے ہیں یہاں پر سہلاب ایک PHC یعنی Primary Health Center سکول اور گوشالاؤں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا لاپتہ ہوئے لوگوں میں 18 مہلائیں سات بچے سمیت 36 لوگ شامل ہیں ان میں چار لوگ جھارکند کے رہنے والے بتائے جا رہی ہیں وہی دوسری طرف منڈی کے پگھر کے رام بن گاؤں میں بھی دو پریواروں پر آفت بڑسی ہے یہاں پر بھی 11 لوگ سہلاب کی چپیٹ میں آ گئے اب 8 لوگوں کی تلاش جاری ہے بتا دے 3 لوگوں کے شو مل چکے ہیں کلو کے آنے کے نرمنڈ کے باگی پول میں سہلاب ایک ہی پریوار کے پانچ سا دسیوں کے علاوہ دو نپالیوں کو بھی بہا کر لے گیا یہاں پر پریوار کے مکھیا کا شو مل چکا ہے وہیں دوسری طرف ہماشر پردیش کے منڈی میں بھاری بارش کے بعد ایک پاور پروجیکٹ کے گیٹ کھول دیے گئے بتا دے بودوار رات ہوئی بھاری بارش کے بعد کلو اور منڈی میں ندیاں اوفان پر ہیں لوگوں سے ندی نالوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی ہے اسی بیچ ڈیام کا پانی چھوڑا گیا ہے کیونکہ بیاس ندی کے اوفان میں آنے سے پانی کا جلستر بھڑ گیا تھا پانی بھرنے سے ڈیام کو کوئی خطرہ نہ ہو اس کے لیے گیٹ کھول دیے گئے یہ ویڈیو منڈی کے پنڈو شیطر کا ہے پانی کی چھوڑنے سے پہلے لوگوں کو سچیت کر دیا گیا تھا اور لوگوں سے ندی نالوں سے دور رہنے کی اپیل بھی کی گئی تھی اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بتا دے پردیش کے لگ بھگ حصوں سے یہی نظارے سامنے آ رہی ہیں ہر طرف پانی ہی پانی دیکھنے کو مل رہا ہے بارش کے کارن بادل فٹنے اور لانڈسلائٹ کی آفت اب لوگوں کی جان پر برس رہی ہے